اسلام علیکم حواتین و حضرات میں ہوں مرزا عثمان بیک جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ نومبر کے ماہ میں ہم لوگ کیونکہ نو نومبر علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے تو ہم لوگ اقبال سیریز سٹارٹ کریں گے جس میں ہم حضرت علامہ اقبال کے متعلق ان کے دوست ان کے رفقہ کار ان کے خاندان کی افراد کی آخری ارام گائیں رہائش گائیں کون کون سے ان کے کون کون سے شخصیات ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کے اوپر کتر تحریر کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ ویڈیوز بنائیں یقیناً تمام کے اوپر بنانا تو ممکن نہیں ہے لیکن جتنی زیادہ زیادہ بنا سکیں گے میرے آگے یہ جو آخری ارام گاہ آپ دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال کے بہت قریب بھی دوست چودری محمد حسین کی آخری ارام گاہ ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ساجد جو کہ علامہ اقبال سیمس آئیٹی کے چیرمین ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے بڑی جو اقبال سیمس آئیٹی جو ہے وہ ان کے پاس کولیکشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے پی ایچ ڈی سکولر ہیں علامہ اقبال کے اوپر کئی کتب بھی تحریر کر چکے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے یہ ٹائم نگالا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج ہم ایک نئی جگہ پہ موجود ہیں جو کہ چوزی محمد حسین کی آخری رامگاہ ہے چوزی محمد حسین نے علامہ اقبال کے بہت قریب تھے بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ان خاص احباب میں شامل تھے جن کے اوپر علامہ اقبال کو بہت زیادہ اطماد اور اعتبار تھا علامہ اقبال نے اپنے بچوں کا گارڈین ان کو مقرر کیا تھا یہاں سے آپ اندازہ لگانے کے اقبال کا ان کے اوپر کتنا اعتماد تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد چوزی محمد حسین نے جس طرح جعوید منزل ڈاکٹر جعوید اقبال اور منیرہ سلاودین کی پروش کی یا ان کی جس طرح دیکھ بال کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور انہیں حقیقی معنیوں میں وہ فرض جو نبھایا ہے وہ تاریخ میں بنا جو ہے وہ ایک بے نظیر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چوزی محمد حسین کے تعلقات علامہ اقبال سے تقریبا انیس سو بیس کی جو دھائیہ اس میں ہی شروع ہو گئے تھے اور علامہ اقبال کی کئی کتب کے اوپر چوزی محمد حسین صاحب نے تفسر دکھئے تھے اس کے بعد پھر چوزی محمد حسین صاحب اقبال کے بہت پلوس رہے اقبال سے گفتو شنید ہوتی رہی اقبال کی فکر کے متعلق ان سے جو ہے چوزی محمد حسین ان کی گفتو جو تھی اقبال کے احباب کے اس میں بھی وہ شامل رہے علامہ کی وفات کے بعد کیونکہ علامہ اقبال نے اپنے بچوں کا گاڈین ان کو مقرر کیا تھا چوزی محمد حسین روزانہ بلکہ ایک دن میں کئی دفعہ تو ایسا بھی رہتا تھا کہ کئی کئی مرتبہ جعوید منزل میں جاتے تھے اور ڈاکٹر جعوید اقبال و منیرہ سلاودین کی جو دیکھ بال تھی اس کا جو ذمہ انہوں نے لیا بلکہ اقبال سے اس کو بڑے احسن طریقے سے انہوں نے نبھایا ڈاکٹر جعوید اقبال جب بہر اپنا عالی تعلیم کے لیے گئے ہیں تو اس کے اپنا سلسلے میں بھی چوزی محمد حسین کی جو کابیشیں اور کوششیں تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو ڈاکٹر جعوید اقبال کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ایک باپ جو اپنی اولاد کی پروش کرتا ہے چوزی محمد حسین نے میری پروش بلکہ ہوسی طرح کی بلکہ ڈاکٹر صاحب تو یہاں تک کہتے تھے کہ چوزی محمد حسین نے اپنی اولاد سے زیادہ بھر کر اقبال کے بچوں کو چاہا ہے دوستی کا حق ادا کیا ہے دوستی کا حق ادا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تقریباً کتب میں تو یہ بھی ملتا ہے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک دن میں کئی کئی دن چکر لگاتے تھے فرحاد بہلے دن بھی اس سے ایک رات پہلے بھی علامہ کی جب اپنا طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی آخری دنوں میں تو چوزی محمد حسین اکسے جعوید منزل میں ہی پائے جاتے تھے اور کئی دفعہ تو رات گے تک وہاں پہ رہتے تھے اور پھر صبح جلدی جعوید منزل آ جاتے تھے علامہ اقبال کی جو آخری شب تھی 20 سبتہ 1938 اس وقت بھی چوزی محمد حسین علامہ اقبال کے کمرے میں موجود تھے اور ڈاکٹر جعوید اقبال لکھتے ہیں کہ رات کو مجھے جو ہے اپنا علامہ کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کیونکہ اقبال کی بینائی جا چکی تھی تو ان کو میری قدموں کی ہرٹ سے محسوس ہوا کہ کوئی آیا تو علامہ نے کہا کہ کون تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جعوید تو کہتے ہیں جعوید بن کر دکھاؤ تو جانے اور صاحب پاس ہی چوزی محمد حسین موجود تھے تو چوزی صاحب کو کہا چوزی صاحب جعوید کو میرا جعوید نامہ پر ہوا دیجئے گا تو اسے دو چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں ایک یہ کہ چوزی محمد حسین کو یہ کہنا کہ جعوید کو میرا جعوید نامہ پر ہوا دیجئے گا اور دوسرا یہ کہ جعوید کے لئے جعوید نامہ کتنا اہم تھا اور یہ پیغام صرف جعوید کے لئے نہیں تھا بلکہ پوری نوجوان نسل کے لئے تھا تو آخر میں بلکل آپ میرے ناظرین کے لئے آنے والی نسل کے لئے کوئی بھی جو پیغام اقبال کا ہی پیغام کوئی آپ دینا چاہیں کوئی میسیج اقبال کا پیغام جو ہے وہ نوجوان نسل کے لئے یہی ہے کہ قرآنی تعلیمات دنیا دی ماخذ ہے علامہ اقبال کی فکر کا کہ ان کو سمجھتے ہوئے ان کے اوپر عمل کیا جائے اور کیونکہ آج ہم اس وقت چوزی محمد حسین کی قبر پر موجود ہیں تو یہ پیغام ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی وعدہ کرنے تو پھر اس وعدہ کو جو ہے وہ نبھائیں کیسے کہ چوزی محمد حسین نے جو اقبال سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ چوزی صاحب نے نبھایا تھا اور پھر اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ چوزی محمد حسین جو تھے وہ مرکزیہ مجلی سے اقبال کے جو تھے وہ صدر تھے اور پھر بعد میں علامہ اقبال کی وفات کے بعد جب ان کے مزار کی تعمیر کا مسئلہ درپیش آیا تو چوزی محمد حسین اس کمیٹی کے بھی صدر تھے اور علامہ اقبال کا جو مزار تائم ہوا تھا جس کی تعمیر 1946 میں شروع ہوئی اور پھر 1947 میں تقسیم میں ہند ہوا ہے جس کی ویسے کچھ عرصہ رکی اور اس کے بعد دوبارہ تعمیر شروع ہوئی اور 1950 میں اس کی تقنی ہوئی تو چوزی محمد حسین مزار اقبال کی کمیٹی کے صدر تھے اور چوزی محمد حسین نے نہ صرف خود بھی اس میں کنٹریبیشن کی بلکہ بہت سے لوگوں سے جو اقبال کے احباب تھے ان سے چندے کی اپیل کی اور اس طرح مزار اقبال جو ہے وہ تعمیر ہوا اور مزار اقبال کیا جو نقشہ بھی تھا وہ چوزی محمد حسین میں ہی منظور کیا تھا اور مزار اقبال پر کئی طرح کے نقشے جو تھے اور کئی لوگوں کے نقشہ نویسوں کے نقشے جو تھے وہ آئے تھے لیکن چوزی محمد حسین نے سب کے جو نقشے تھے وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور پھئی حجاب اور دکن سے انہوں نے اپنا نواب زین یار جنگ کو بلایا تھا اور نواب زین یار جنگ جو تھے وہ آئے تھے اور چوزی صاحب ان کو بادشہ مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر لے گئے اور ان کو کہتے ہیں کہ نواب صاحب یہ دیکھیں یہ ہے مرکد اقبال اور یہ آپ کے پیچھے بادشہ مسجد اور سامنے شاہی کلے کا عالم گری گیٹ ہے اور اس کے درمیان میں آپ کو حضوری پاک مظر آ رہا ہے تو اس مرکد کے اوپر کے مزار ہے وہ اس کے شاہ آلے شاہ کامیر ہو تو پھر جو اپنا نواب زین یار جنگ ہے انہوں نے پھر یہ نقشہ تیار کیا جو ہم مردودہ مزار اقبال کا دیکھتے ہیں تو وہ آپ یوں کہلیں کہ چوزی محمد حسین مزار اقبال کی کمیٹی کے نہ صرف صدر تھے بلکہ ان کے مزار کیا جو ڈیزائن تھا وہ بھی چوزی صاحب نے ہی منظور کیا تھا بہت سی باتیں آسی تھیں یہ یقیناً میرے لئے بھی میں نے بھی تقریباً کہہ لیں کہ زندگی میں پہلی بار سنی ہیں حالانکہ پنجاب پہ اور لہور کے اوپر تحقیق کرتے کئی سال ہو گئے ہیں بہت شکریہ میاں صاحب یقیناً ناظرین کے لئے بھی یہ بہت ساری جو معلومات ہیں وہ اہم بھی ہوں گی اور شاہد انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں نے پہلی بار سنی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کوئی بھی چیز جو آپ ہم ایسا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اپنے میز بان مرزا عثمان بے کو اجازہ دیجئے اللہ نکے بان